اور عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرا نوجوان بیٹا ہے یہ میرا ایک بھی حق ادا نہیں کرتا میرا یہ بیٹا میرے ساتھ محبت کا سلوک نہیں کرتا مجھ کو باپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے میرا بیٹا جن رات مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کے طرف متوجہ ہوئے اور اس کو تنبی کرتے ہوئے اس کو ڈانٹے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوان تیرا یہ بڑھا باپ تیری شکایت لے کر حاضر ہوا ہے اور تیرا یہ بڑھا باپ اس بات کی شکایت کر رہا ہے کہ تُو اپنے موڑھے باپ کا ایک بھی حق ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ محبت کا سلوک نہیں کرتا ایسا کیوں کرتا ہے تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین کیا شریعت اسلامیہ کے اندر صرف والدین ہی کے حقوق ہیں اولاد کے اوپر کیا اولاد کا والدین کے اوپر کوئی حق نہیں ہے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں جس طریقے سے شریعت اسلامیہ کے اندر والدین کے اوپر خصوصاً والد کے اوپر اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں اسی طریقے سے اولاد کے بھی ماباپ کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں جس طریقے سے اولاد کے حقوق ہیں دونوں کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر آیت ہوتے ہیں تو وہ نوجوان ارز کرنے لگا کہ امیر المومنین آپ ذرا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ بیٹے کا باپ کے اوپر سب سے پہلا حق پہنسا ہے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باپ کے اوپر بیٹے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں یعنی ایک مرد ایسی خاتون کے ساتھ نکاح کر